کانٹوں بھرے راستوں کے راہی ربا ربا می برسا ساڑھی کوٹھی دانے پا کالیاں اٹاں کالے روڑ می برسا دے زور و زور سکول کی پڑھائی کے لیے لگی کتاب میں سجاد کی ہوئی اوپر کی دکیں ہمارے محلے کے نیانوں کی ٹولی کبھی کسی گلی تو کبھی کسی گلی میں دڑنگیں مارتی ایک آواز میں بولتی چلتی ہم دھردی پر دوڑتے اور بادل آسمان پر اس طرف دیکھتے تو یوں لگتا جیسے بادل بدلیوں نے ہماری طرح ایک دوسرے سے آگے بھاگنے کی برد لگا رکھی ہو بہت پار آسمان کے بادلوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں کالیاں اٹاں کالے روڑ کی کچھ دکیں کچھ دیر کو بسر جاتی اور اپنا آپ بھول جاتا اکثر ونیوں کے پاس پھرنی پر ہماری ٹولی کھڑی ہو کے باتیں کرتی بادلوں کو ہماری آواز نہیں گئی ہوگی نہیں تو انہوں نے یہی برس جانا تھا دیکھو بادل کیسے پانی ڈھوئے جاتے ہیں اپنے سے آگے گئے ہوں کو پانی دے کے پھر آ جاتے ہیں اور پانی لینے ابھی دور والوں کے لیے ڈھو رہے ہیں ہمارے پاس والوں کی باری بات میں آئے گی اسی دوران کئی بار دور پورپ یا پچھم کی طرف بڑھی مائی کی سترنگی پینگ چھاپ کے آکار کی طرح دکھائی دیتی ہم رنگوں کے نام بول بول کے گنتے سب سے پہلے جامنی پھر کہرا نیلا نیلا ہرا پیلا سنگتری اور ان سب سے اوپر لال عام طور پر ہم گنگ اور حیران ہو کے رہ جاتے کہ رنگ آسمان میں کیسے چڑ گئے پھر ہم میں سے کوئی دانتوں میں انگلی دے کے کہتا بڑھی مائی کے پاس اتنے ہی رنگ ہوں گے یہ سب سورج کے رنگ ہیں میں نے پھومن سے سنی ہوئی بات بتائی ساری ٹولی کی خلا میں ایک چھوٹی سی ہنسی ابری میں نے پھر کہا پھومن کہتا تھا کہ ان سارے رنگوں کا ایک رنگ ہے دھوپ ہمیں تو دھوپ کے سوا کوئی رنگ نہیں دکھتا کہتے ہیں موٹے تکونے شیشے میں سے رنگ دکھنے لگتے ہیں میں نے سنا ہوا اور بتایا ایسے ہی یبلیاں مار رہا ہے چلو وہ پہاڑ دکھتے ہیں میں یہ سن کر اداس ہو جاتا کہ کیا خبر پھومن نے پھڑ ہی ماری ہو جب اس کی بھروسے بھری بات مجھے یاد آتی تو لگتا پھومن کی بات ٹھیک ہوگی اس خیال سے میرا خود پہ بھروسہ اور پکا ہو جاتا یہی ہم اونچی جگہ ایڑیاں اٹھا اٹھا کے پنجوں کے بل کھڑے ہو کر اتر پورپ کی طرف غور سے دیکھتے تو پہاڑوں کی نیلی دھاریں آگاش سے ملی جلی دکھائی دیتی نکری چمکیں مارتی چوٹیاں آنکھوں کے سامنے تصویریں بن بن کر اُبھرتی جن میں سے بہت سی اُڑتی پریوں کا روپ دھارتی چنگی چنگی لگتی برفوں لدی اونچی سفید چوٹیوں میں سے ایک کے بارے میں قیافہ لگا تھا کہ یہی ہمالیا کی سب سے اونچی چوٹی ہوگی جیسے سر ایڈمنٹ ہیلری اور دینسنگ نارگے نے انیس سو تریپن میں سر کیا تھا اس ایورس چوٹی پہ چڑھنے والے وہ پہلے آدمی تھے یہ سوچتے ہوئے مجھے لگتا کہ میں اپنا سبق یاد کر رہا ہوں اور ہم واپس گھروں کو دوڑتے اونچا اونچا بولتے جاتے ربا ربا می برسا کالیاں اٹاں کالے روڑ ان تکوں کو دہرانے اور بھاگنے دوڑنے کے دوران ایک دن اچانک ہوا تھم گئی سارے بادل آپس میں گھل مل گئے اور ان کا روپ بدل گیا آسمان کہیں بھی خالی نہیں دکھتا تھا بس بادل ہی بادل نظر آتے بندے پرندے آپ اپنے گھروں گھروندوں کے اندر جیسے لک چھپ گئے تھے دن کے تیسرے پہر ہی اندھیرہ پڑ گیا جب بجلی کڑکتی تو اس کی چمک سے دور دور کے درختوں اور گھروں کے وہاں ہونے کا پتا چلتا پھر بادل کڑکنا رک گیا ایک دم جیسے بادل پھٹ کے نیچے گر پڑے ہوں سچ مچ موسلا دھار می محاوٹی بونے اتنے زور سے برستیں جیسے ہمارے میں سے میری دادی اندھی سنتی اوکھلی میں چاول چھڑتے وقت دونوں ہاتھوں سے بھاری موسل ہلا رہی ہوتی تھی اس دن مجھے جن لگا جیسے دن اندھیرے میں کم ہو گیا ہو پلوں میں جل تھل ایک ہو گیا میکہ اب زور لگ چکا تھا اور اصلی کہہرہ اندھیرہ پسر چکا تھا بھائیہ دروازے میں سے باہر کو دیکھتا ہوا کوئی بڑک لیتا لگتا تھا وہ ٹپکنے والی جگہوں پر بھانڈے رکھتا پہرہ دیتا لگ رہا تھا رات جیسے تیسے بیٹھتے اٹھتے کٹی دن چڑھنے کے ساتھ بارش پھر تیز ہو گئی اور بھائیہ کا صبح کے وقت کا اکھنڈ بہاؤ شروع ہو گیا اور گاڑوں گڑے گڑیاں اور بانٹوں خواج خزر کا دلیا دھڑام کی اچانک آئی آواز نے بھائیہ کی بات عد بیج میں ہی روک دی تھی نہیں تو پتہ نہیں ابھی اور کیا کیا اشلوک بانیاں بڑھتا ہماری چھتری اور چوہدی کی آدھی سے زیادہ دیوار گلی کی طرف کو گر پڑی تھی جس نے گلی میں ہرل ہرل کرتے پانی کو روک دیا جو پلوں میں ہی پندلیوں تک چڑھایا گلیوں نالیوں کا فرق تو پہلے ہی مٹا ہوا تھا فٹا فٹ اٹھو کہیں دالان کوٹھٹی کی دیوار بھی نہ بہ جائے بھائیہ نے چوکٹ سے باہر نکلتے ہوئے چنتہ بھری آواز میں کہا جس سے سارا ٹبر خبر آ گیا بھیڑے محلے کے لوگ گھروں سے باہر نکل آئے کسی نے سر پر چادر کا جھمہ رکھا تھا کسی نے خاد والے بورے کے موم جامے کی تکونی سی برساتی بنا رکھی تھی بھائیہ گری ہوئی دیوار کی مٹی کو پھاورے سے بھر بھر کے دھائیں دھائیں گھر کے سین کے اندر پھیکنے لگا آخر گلی کا پانی ایک نہر کا روب تھا گیا جس میں گوبر کتوں بلیوں کی سوکھی جٹیاں اور کورا کرکٹ تیرتا جا رہا تھا ذرا دیر بعد بھائیہ نے بیبسی سے کہا ساری مٹی رولتی جا رہی ہے مجھے لگا جیسے بھائیہ کا مضبوط حوصلہ رولتی جا رہی مٹی کی طرح بہنیں رولنے لگا ہو اس کے سر پر فکروں کا ایک اور زوردار چھراتا برس گیا ہو اس نے پاس کھڑے بندوں کو سنا کے کہا اہمی تھوڑی کہتے ہیں کہ اونٹ جواہاں بھکڑا چوتھا گاڑی وان چارے می نہ منگ دے بھامیں اجڑ جاوے جہان اپنے سند ساکھی سنایا کرتے تھے کہ ایک راجہ سے بارہ کھڑی کا می نہیں چھل گیا اور اس نے پرجہ کی سلامتی کی خاطر رب سے بارہ برس کا سوکھا مانگ لیا تھا پاس کھڑے کسی جنے نے کہا ان باتوں کے دوران اچانک ایک زنانی آواز خلا میں گنجی سادو کا کیبل کوٹھے تلے آ گیا ہے لوگوں بچاؤ دوڑ کے آؤ بچاؤ می ہلکی بونہ باندی میں بدل چکا تھا بھائیہ میں اور بندے تینیاں اور نیانے سادو کے گھر کی طرف بنا وقت گمائے دوڑ پڑے ہنکیں لگانے لگے قبیلہ کدھر ہو قبیلہ کدھر ہو ادھر ہوں کوٹھے کے دو خانے جدھر ڈھے گئے تھے وہاں سے دکھ بھری پر جاندار آواز آئی اس اشارے سے ملبے کو پھرتی سے ہٹایا جانے لگا کڑیاں شہتیر ایک طرف کیے گئے کیول ایک کونے میں سیدھا کھڑا تھا اس کا سر اور شریر مٹی گاڑے سے لتھرا ہوا تھا باہر نکل کے اس نے سر دھڑ کو ایسے جھٹکے دیئے جیسے بھیگا ہوا بکرا اپنے روؤں سے پانی چھڑکتا ہے اس کی ٹانگوں باہوں پر لگی رگڑوں میں سے لہو رس رہا تھا اور ٹانگیں کاپ رہی تھی رب نے دوجہ جنم دیا میرے پتھ کو بنتی نے ہاتھ جوڑ کے زمین کی طرف سر چھکا کے یہ کہنے کے بعد کیول کے سر پر ہاتھ پھیرا پاس کھڑے نیانوں سے آنوں کی چہروں پر خوشی کی پھوار برس گئی لوگ اپنے اپنے گھروں کی طرف باتیں کرتے چل دئیے تائے بنتے نے سہون ہی دبی سی زبان میں کہا رب سہرہ بھی گریبوں پہ ہی جلم ڈھاتا ہے سوکھا لگے چاہے برسات بھوک دکھ دلدر چنتہ فکر ہمارے لیے ہی رکھی ہے سالے نے بھائیے نے کہا گھر پہنچ کے بھائیے کو پتہ نہیں کیا سوچا وہ تیز دیز پیہ رکھتا ہوا چھتڑی کے پاس کی مٹی کی موٹی سیڑھیوں والا زینہ جڑ گیا میں بھی پیچھے پیچھے کوٹھے کی چھت پہ پہ پہنچ گیا بھائیہ مدیروں کے ساتھ ساتھ تپکنے والی جگہوں کو پیروں سے پولا پولا دبا کے چوہ بند کرنے لگا میں نے آس پاس دیکھا کہ ہماری برادری کے کئی لوگ چھتوں پہ چڑے ہوئے تھے اور چھتوں کی مرمت کے جتن کر رہے تھے دور جہاں تک میری نگاہ جاتی دھان پانی میں ڈوبے ہوئے اور مکیئی چرہی باجری کے سر جھکے مڑے ہوئے تھے پر ہرے بھرے کمادوں پر پورا جعبن تھا پیڑ اڈھول اور سر اونچا کر کے کھڑے یوں لگتے تھے جیسے وہ سب کچھ چپ چاپ دیکھ رہے ہوں لوگ جھکے گھاس گاچہ ڈالتے ہوئے یوں لگ رہے تھے جیسے دھان لگا یا اکھیڑ رہے ہوں پانی نے پنٹ کو پوری طرح گھیر رکھا تھا اس کی لپیٹ میں ہر جیوجنتو پہاڑ اور انسان آئے ہوئے تھے چاروں طرف پانی کی پھیلی یہ میلی کچیلی چادر راستگو مانک ٹھیری سکندر پور اور دھڑا سمرا کے پندوں تک پچھی ہوئی تھی ریل گاڑی کی اچانک سیٹی بجی اور چھک چھک کی آواز کی طرف میرا دھیان ایک دم گیا میں نے دیکھا کہ دھڑیاں کے پاس سے گزرتی گاڑی گاڑا کالا دھوان چھوڑتی تیز رفتاری سے بھاگی جا رہی تھی میرا جی کیا کہ دھڑ کے لمبڑوں کے چوارے چڑ جاؤں اور پوری گاڑی کو دیکھوں جو سفیدوں اونچی ٹاہلیوں اور دوسرے پیڑوں میں سے چلتی کبھی تھوڑی تو کبھی تھوڑی زیادہ دکھائی دے جاتی تھی یہ لکن مٹی کھیل دیکھی رہا تھا کہ گلی میں خوشیہ اور تین چار اور لڑکے ڈانگیں اٹھائے لمبی لمبی لانگیں بڑھتے جا رہے تھے کسی نے کچھ پوچھا تو وہ چلتے چلتے اونچا اونچا بول کے اسے بتانے لگا مچھلیوں کا شکار کرنے جا رہے ہیں مانک ٹھیری والے ڈھاب میں بار آ گئی ہے آجا تو بھی میری اتسکتہ بڑھی کہ دھوڑ کے خوشیہ ہو رہاں کے ساتھ جا ملوں مچھلیوں کو پر مارتے ادھر ادھر تیرتے دیکھوں ہاتھوں سے بھی سلتی مچھلیوں کا سوچ کے میرا من خوشی کے گہرے پانیوں میں غوطے لگانے کو بچین ہو رہا تھا جب آس پاس گہرے اور پھیلے پانی کا خیال آیا تو میرا طرح سا نکل گیا میں جیسے اصلیت کے روبرو ہو گیا چھت سے اترے تو میں نے دیکھا کہ ہمارے محلے کے کئی بندے ٹولیاں بنا کے خزر بزر کر رہے تھے ان کے چہروں پر کسی چنتہ اور سوک کا جیسے دہرہ پوچا پھر گیا ہو وہ باتیں کر رہے تھے وہ تو رات کی مری ہوئی ہے شمشان میں پانی تھاٹے مارتا پھر رہا ہے مانک ٹھیری والے تالات کی بار تیسرے پہر تک پانی اتر گیا تو پورپ کی طرف پھونک دیں گے ادھر کی جگہ انچی ہے اس طرف تو پانی اب بھی اوپرا سا ہی بہ رہا ہے شمشان کا وہ حصہ تو ہمارے جو گہی ہے جو گندر سرہیڑے نے اچانک آئے چھارٹے کی طرح عام سے تھوڑی انچی آواز میں کہا اس کے یہ بول سن کے تائے بنتے کے دھوان سے اور کیڑا کھائے بڑے دان دکھائی دئیے اصل میں کمیوں کا شمشان سانجھا تھا پر ہمارے پنٹ سے راستکوں کو جانے والا راستہ اسے دو حصوں میں بانٹ دیتا تھا عبادی کے حساب سے پچھمی بڑا حصہ ادھرمیوں رام داسیوں کا تھا اور پورپ کی طرف والا سرہڑوں کا مان لیا گیا تھا چاہے کچھ عرصے پہلے ہوئی مربع بندی کی وجہ سے راستہ شمشان کا حصہ بن گیا تھا پر ابھی پہلی پرمپرہ کبھی کبھی اپنا جلوہ سہون ہی دکھا دیتی تھی جل تھی دوبارہ یہ زمین کا ٹکڑا سانجھے شمشان میں بدل گیا سورج اور بادل آپس میں لکن مٹی کھیل رہے تھے جو بہت دیر نہ چل سکی بادل پھر جڑ گئے آسمان میں اندھیر پڑ گیا مین کہر بن کے برسنے لگا لوگوں کے چہرے محسوسے گئے تیسرے پہل تک ہماری برادری کے ٹاوے ٹاوے گھر ڈھہ گئے یا دیواریں گر گئیں پنٹ کے گردوارے کی ہمارت کے باہر والا چھوٹی انٹوں کا بڑا چوڑا اور انچا برچ تھوڑا تھوڑا کر کے میری آنکھوں کے سامنے گرنا شروع ہو گیا تائی تاروں کا مویشوں والا انٹ کے کھمبوں پر کھڑا چھپر گر پڑا برستے می میں ہمارے گھروں کی گچکوں یعنی کماری لڑکیوں نے اپنے گھروں کے پر نالوں میں سے گرتے پانی کی دھاروں تلے ماں دبائے چوراہوں میں گڑیاں گٹے پھونکے لال کالے کپڑے اوپر اردھڑ کے ٹونے کیے کمی ہٹ جائے آس پاس کے بھرے پانی کھیتوں میں بڑے بڑے پیلے رنگ کے منٹکوں کی کنی کنی اور گہرے بادل یوں لگتے جیسے وہ کسی غریب مار سازش میں بھائی وال ہوں بہت سے لوگوں کے چہرے چنتہ فکر کی مورتوں میں تبدیل ہو گئے پر میں اور میرے ساتھی منٹکوں کا کسی شکاری کی طرح پیچھا کر کے خوش ہو رہے تھے کینچوں کے دو ٹکڑے کر کے اور خوش ہوتے کہ وہ کیسے اکیلا اکیلا ہو کے رینگنے لگے ہیں یا ہم ٹھیکریوں کو پانی پھا چھچھلتا ہوا مار کے ان کو دور تک چل کے جاتے دیکھ کے خوش ہوتے دوسروں کی طرح ہمارا چولا بھی ٹھنڈا تھا بالن اپلے گلے ہو گئے بھائیے نے کوٹھڑی کی چھت کی دو کڑیاں اتاری اور گنڈاسے سے پھار کے ماں سے کہا لے اب کی روٹی کا کام چلا صبح ہوگی تو پھر دیکھی جائے گی می پڑھنا رات کو ہی رک گیا تھا پربار کا پانی اگلی صبح کی پھرنی کے نیچی جگہ کے اوپر سے بہ رہا تھا لوگوں کو جنگل پانی کی بہت تنگی تھی بزرگوں کے لیے اور بھی کہیں زیادہ جن کے گھر دیواریں ڈھے گئے تھے وہ انہیں دوبارہ کھڑا کرنے کے کام میں جھٹ گئے پر سال کی کسر نکال دی اب کے تو کوئوں کا پانی دو تین ہاتھ چڑ جائے گا اب دو سال کوئوں کے تلے نہیں سکھنے والے ایک زمین دھار نے کندے پر دھری کہی زمین پر رکھتے ہوئے بہر پیپل تلے کھڑے بندوں سے خوشی کی روہ میں بات چھیڑی اتنے میں گھوڑے والوں کا مہنی آتے ہی پوچھنے لگا سنا بھائی جٹا مار آیا بیلیوں کا چکر می نے تو دھن دھن کرا دی لہریں بہریں لگا دی پھر اس نے بینا جواب کا انتظار کیے پوچھا تیرے بچڑے کا کیا حال ہے سچ تو جو منڈی سے بھینسہ لائیا تھا وہ دہنے ہاتھ جنگہ بھاگتا ہے یا بائیں پھر بینا جواب پائے کہنے لگا جب سے ہم نے لاکھا بیچا ہے تب سے سفید والا اداس رہتا ہے یہ سنتے ہی بھائیہ ماتھے پا تیوریاں ڈالتا گھر کی طرف ہو جلا اور مو سے بولے جا رہا تھا یہ کونوں کے دو تین ہاتھ پانی چڑھنے کی بات پکڑ بیٹھے ہیں ہمارے لئے تو ابھی سے گلے گلے چڑھا ہوا ہے جانوروں کا حال چال پوچھے جا رہے ہیں مجھ سے کسی نے پوچھا کہ تیری گلی کی طرف کی دیوار ڈھائ گئی برا ہوا پھر کہنے لگا کہے پند بستا ہے بچیرے کو من بھر دودھ کا کیا لیس دراصل ہماری برادری کے لوگوں کے لیے ایسی گہروان اور بھیانک برسات پہلی بار نہیں آئی تھی وہ تقریباً ہر برسات کا چمتکار دیکھتے تھے جب ایک دو دن می لگا دار پڑتا تو کچھ کوٹھوں کی داستان برسات کی طرح لمبی ہو جاتی کچھی دیواروں کی پپڑیاں پھول کے ہولے ہولے گرنے لگتی اور ان کے نیچے سے چونٹیاں اپنے سفید انڈے اٹھائے تیز رفتار سے ادھر ادھر دوڑتی دکھتی دیواریں ٹھہتیں تو چوہوں چچونٹروں کنخجوروں اور دوسرے چھوٹے جیو جنتوں کے چھپنے کی بھاگ دور دکھائی دیتی یہ نظارہ دیکھنے میں اچھا لگتا پر بھائیے کا چنتہ فرق پوری رقم کی طرح مکمل رہتا ہوا یوں لگتا جیسے ہم سب میں تقسیم ہو گیا ہو حساب کے سوالوں کی طرح یوں لگتا جیسے میری سوچوں میں انہوں نے خاص خانہ بنایا ہوا ہے آٹھ دس دنوں میں اتری ہوئی پپڑیاں یوں بھر کے لے پوت دی جاتی کہ دیوار کی خستہ ہوئی حالت کا ذرا بھی پتا نہ لگتا جیسے پنڈے پر زخم بھرنے کے بعد اکثر ان کا نام و نشان مٹ جاتا ہے دیواروں گھروں کی دوبارہ اساری کے صدقے ان کی دیکھ پہلے سے زیادہ پھلی لگتی ہم غریب غربے لوگوں کی ہونٹوں پر مسکان بھادوں کے ٹاویں ٹاویں چھراتوں کی طرح آ جاتی ان کی آپسی بات چیت سے لگتا جیسے برسات کا قہر بیتے ہوئے دنوں کی منحوس یاد بن کے رہ گیا ہو بہر پیپل تلے ہمارے لوگ ٹولیاں بنا کے بیٹھنے لگے باتوں کا سلسلہ چل نکلا اب کی راست کو کے کگے والے بھی ابھی نہیں آئے کام بھی مک چلے تائے مہنگے نے ہکے کی نال تائے بنتے کی طرف موڑتے ہوئے اچانک بات چھڑی ذرا سا رکھ کے پھر کہنے لگا کل پر سو خبر گگا نومی ہے دیواروں کوٹھنیوں سے ویلے ہو گئے ہیں کسی اور طرف مانگنے نکل گئے ہوں گے او جی او جی تائے بنتے نے پچھلے بولوں کو لٹکا کے بولتے ہوئے نقل اتاری اسی دوران جاگر جوکیدار کے گھروں کی طرف سے ڈمرووں کے بچنے پر ایک ملی جلی ہلکی سی آواز میں یہ بول سنائے دئیے گگا جو جمعہ چوریاں والا چانن ہویا گھر باہر جیمل راجیاں کنتا میریا او جی او جی او جی اور پھر ان گگا بھگتوں نے ہماری بہوڑ پیپل دلے پڑاؤ ڈالا ان میں سے ایک نے سب سے آگے چلتے ہوئے گگے کا جھنڈا اٹھا رکھا تھا جس کو رنگ برنگے رمالوں کتروں مورک پنکھوں ناریلوں اور کوڑیوں سے سنگھارا گیا تھا گانے سے دم لینے کے بہانے وہ اپنے ساتھ لائے ہکے کے لمبے لمبے سوٹے کھیچھتے جتھے کا اگوا بھگت کتھا سناتا گگے پیر کی ماں کا نام باچل اور اس کی ماسی کا نام کچھل تھا گگے کے دو مسیرے پھائی ہوئے تھے سرجن اور ارجن وہ لڑکپن سے ہی گگے سے بیرورود رکھتے تھے گگے کی گھر والی رانی سلیر بڑی خوبصورت اور دل بھرما لینے والی تھی سرجن سلیر سے خود بیعہ کرنا چاہتا تھا اسے حاصل کرنے کے لیے سرجن اور ارجن نے گگے سے لڑائی کی جس میں وہ دونوں جنے گگے کے ہاتھوں مارے گئے کتھا سناتے بھگت نے کندے پر کے پرنے سے اپنی دھواسی موچیں اور مو صاف کرتے ہوئے بات آگے بڑھائی جب باچل کو اس ساری دکھ بھری بیپتہ کا پتہ لگا تو اس نے اپنے پت گگے سے مو پھیر لیا گگے نے بے ہاتھ دکھی ہو کے دھرتی ماتا اس کارن گگہ مسلمان بن گیا دھرتی نے پناہ دے دی وہ کلمہ پڑھتا پڑھتا گھوڑے سمیت دھرتی کے اندر چلا گیا اتنی کتھا کے بعد ڈمرووں پر لگے ننے ننے ڈگوں پر گگہ بھگتوں کی سربت آواز اونچی ہوئی اگیتاں بیٹھے ارجند سرجن جد جو کر دے دولے راجیا نئی دینی سلیر نار او جی او جی او جی کتھا سناتا بھگت ہکا گڑگڑ آنے لگا اور دو تین اور بھگت گھی سرسوں کا تیل گڑ کنک آٹا اپنے برتنوں چھولیوں میں ڈالنے لگے جب چھنڈا اٹھا کے اگلے پڑھاؤ کے لیے پھنٹ والی گلی پر چل نکھلے تو ہماری پوری نیانوں کی ٹولی نے ایک بولی بولی وہ بھی بگاڑ کے گگے دے نو نیانے گگہ پیر آپ جانے او جی او جی موم چامے کے اندر پہلے سے لپٹی باچیوں کولیوں پر ہم چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں پکڑے ٹہنیاں توڑ کے بنائے ڈگے اپنی طرف سے پوری تان نکالنے کے حساب مارتے ادھر تائے بنتے نے اوروں کو سنا کے کہا کبھی اندھے گھوڑے کا دان مانگنے نکل پڑے کبھی گگہ ہماری طرح ان کے پاس بھی کونسی جائدات ہے بہانے سے چار من دانے کما لیتے ہیں بھائیے نے تائے ہوراں کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا راستگو والا کانہ فقیر تیرا سجن جو ہے بھاڑا لاون کا سانجی ہم آج تک نہ ان کے گھر گئے نہ ان کے گھر کبھی ہکا پیا نہ پانی تجھے بڑا ہی جاتا ہے ان منگ کھانوں کا جٹ پھر جمین جداد والے ہیں ان رام داسیوں کو دیکھ لے ہمارے میں سے ہی سکھ بنے ہیں کہتے ہیں کونے میں سے ہکے کے انڈیلے پانی کی باس آتی ہے سیدھا نہیں کہتے کہ ہم اب پہلے والے نہیں رہے ہماری ایمان تو اب تک منچہ سنگھ کی ماں کی بوہ ہی پکارتی رہی ہے بھائیے نے بتایا کہے سیدھا رام کی ماسی لگتی تھی نا تائے بنتے نے ہکے کی نال پرے کو گھوماتے ہوئے اور ناک میں ادھورہ جملہ بولتے ہوئے کہا ساتھی چھوٹی سی ہنسی ہنسا اور میں تجھے کیا بتا رہا ہوں ساری ایک بات تھی سانجی رشتے داری تھی چالیس پچاس سال سے سارا فرق پڑا یہ ان کے ٹبر میں سے ہی تھا سنت رام جو آریا زماجی بن گیا تھا اس نے مڑ کے ان کی طرف مو نہیں کیا تائے نے پل بھر کو رکھ کے پھر پہلی بات پر آتے ہوئے کہا اب مکتی گل یہ ہے کہ ہمارے اپنے اپنے نہیں رہے تو تو ہمیں چوڑوں کے ساتھ نہ ملائے جا کوئی رشتے داری نہیں سو بہت سر نہیں چڑھاتے اس جیسی جاہل قوم کو دھولی داری کا کچھ خیال رکھ اور جو ہم چوڑوں کے گھر پیدا ہو جاتے تو جو پیدا ہونا بس میں ہوتا تو میں چماروں کے گھری پیدا ہوتا بھائیہ ہکے کا گھونٹ بھرے بنا ہی اس کے پاس اٹھ کھڑا ہوا گھر کی طرف لوٹتے ہوئے اونچا اونچا بولے جا رہا تھا یہ کوڑ نہیں نکلنے کا ہم لوگوں میں سے سارا پوارا باہمنوں کا ڈالا ہوا ہے پوارا کہے پھر کہنے لگا ہماری کیا جون ہوئی نہ تین میں نہ تیرا میں کہنے کو تو ہم ہندو کوئی بتائے تو سہی کہ باہمنوں خطریوں ویشوں شودروں میں سے ہم کن میں آتے ہیں نہ ہمارا دھرم نہ ورن کوئی پوچھنے والا ہوئے کہ ہم ہندو کدھر سے ہوئے بھائیہ بولتے بولتے جیسے ہاپ گیا تھا اور دم مار کے جیسے پھر بولنے لگا کئی بار میرا جی کرتا ہے کہ آپ سکھ بن جائیں تجھے کس نے روکا مجھے تو ہندو سکھوں میں فرق نہیں دیکھتا وہ سب ایک ہی رب کو مانتے ہیں ماں نے بات چیت میں جیسے حصہ لینے کی کوشش کی تیری بات بھی صحیح ہے کہ اس جات پات کے بارے سکھوں میں بھی ہندو والا یہ کلنک ہے بھائیے کو پھر پتہ نہیں کیا سوچھا کہ بولنے لگا میں تو کہتا ہوں کہ کسی ایک طرف ہو کے مر جاؤ سارے جنے چاہے جدھر مرضی مر جاؤ چاہے سکھ بن جاؤ چاہے کچھ اور پر ہندو نہ رہو اس نرک سے نکلو بھائیے کو جیسے کچھ خیال آیا تو کہنے لگا تھوڑے دن پہلے لہوری رام بالی نے ایک جلسے میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ ڈاکٹر امبیڈکر نے بچھڑے ہوئے قریبوں کمیوں کمینوں کو کہا کہ بودی بن جاؤ جہنا ورن نہ جات سارے برابر ہیں ہندو پتہ نہیں کس گمان میں چلتے پھرتے ہیں کہ ہم فلانے فلانے سے اونچے ہیں ہر دو لانت ڈوب کر مر جاؤ کہیں جا کے ظالم مرے ہوں کو مارنے والو کیوں اپنا خون جلائے جا رہا ہے چھوڑ پر مانے دبی زبان میں صلاح دی بھائیے کو کچھ اور خیال آ گیا تھا اور وہ بنا پوچھے بتانے لگا یہ اندر سنگھ پیچھے جو ماں کو اُلانا دے گیا کہتا ہے ہرو پرانے سے کہنا کہ آگے سے آڑ میں سے پانی پیئے پت نالے سے مو لگا کے پیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں بیسے تو اس نے ساری عمر گردوارے میں ڈھولکی کوٹتے اور چھینے بجاتے گزار لی میری آنکھوں کے سامنے پچھلے دنوں رام گوہوں کے وہاں پانی پینے کا منظر گھوم گیا مجھے محسوس ہوا کہ ہم جانوروں سے بھی بتر ہیں پر بھر پہلے مجھے لگا جیسے پت نالے کی دھار کا گرتا پانی ایک دم کھولنے لگا ہو اور پھر گھومن کھیری میں بدل گیا ہو کیوں راک کرے دے جا رہا بجی آگ کو پھونکے مار کے یوں ہی نہ لال پیلا ہوئے جہاں ایسا کنجر کھانا پھر بھی کم ہی ہے یہ سب کچھ سنتے ہوئے میرے من میں خیالوں کی ایک اور رو چلنے لگی پھپا انگریزوں جیسا گورا انچو انچا لمبا چھانٹوہ جوان نئے سے نئے کپڑے پہنتا جو اس نے بہتے کوئیں کے پت نالے کو مو لگا کے پانی پی لیا تو بابا اندر سنگھ کو ٹنڈوں بیر لٹ گادی کے راستے بھرشت کا زہر کہاں سے چڑ گیا پل کے پل میں خیالوں کی یہ رہیٹ کوئیں کی ٹنڈوں میں بدل گئی اور کوئیں کا پتن نتھرے پانی کی جگہ ایک شیشہ بن کے سامنے ہی اس سے جھلس نہ جاؤں ان سوچوں کا سلسلہ پتہ نہیں ابھی اور کتنی دیر لگاتار جاری رہتا اگر دھیان میرا کندھا زور سے ہلا کے اور اونچی آواز میں بول کے نہ کہتا کل کو سوئیاں کھانے کا دعو لگے گا دو رہتے کوئیں پر چلیں گے گگہ پہلے ہی کولیاں باٹیاں کھڑکاتے بچاتے اور رولہ ڈال رہے ہوتے پنٹ کے پوربی طرف دو رہتے کوئیں پر صرف جٹیاں باہمنیاں اور سنیاریاں ہی سوئیاں چڑھانے جاتی انہوں نے بائیں کوہنی ادھر کو موڑ کے اپنے کندھے برابر کیے اور پھیلائے ہوئے ہاتھ پر ٹکائے تھال کو کروشیے سے بنے سفید رومالوں سے ڈھانک رکھا ہوتا اور دائیں ہاتھ سے کچھی لسی بھرے گلاس گڑوی تھام رکھے ہوتے ان کے نئے پھپتے کپڑے اور چال میں ایک بھروسہ دے کر میرے خیالوں میں جمع تفریق زرب تقسیم کے سوالوں جیسا سلسلہ شروع ہو جاتا بیڑے کی عورتوں دھیوں بہنوں کی درس بھری حالت کی طرف لوٹنے میں ایک پل بھی نہ لگتا جن کے لیڑے میلے پیون لگے یا گھسے جھنے ہوتے بے رونک چہرے کتار بنا کر میرے سامنے آکھڑے ہوتے اور ان کی چال میں زمین دارنیوں والی اکڑ نہ دکھتی وہ ننگے پیروں ایک ہاتھ خورپیاں درانتیاں اور ایک ہاتھ لیڑے یا سر پہ گھاس کا گھٹھڑیا یا گوبر کڑا اٹھاتی یا اپنے نیانوں کو مارتی کوٹتی برا بھلا کہتی سنائی دکھائی دیتی خیر ہمارے محلے کے نیانے دو رہتے کوئیں کا چکر مار لیتے اس پار دھیان رام پال اور سچے ہو رہا کے ساتھ میں بھی باتی لے کے بیچ کی گلی کی طرف چل پڑا سوئیان لیتے وقت ایک دوسرے سے آگے ہونا عام سی بات ہوتی جب جات کے نام پہ دبکہ میں اٹھتی گھٹاؤں کی طرح بادل چڑھتے رہے جو گھور اداسی کا روب دھار کے برسنے ہی لگ پڑے کچھ دن تک میرا روان روان انہی خیالوں سے بھرتا پھنستا رہا اور پھر اچانک من کی رو تب بدلی جب بھیڑوں کے ریوڑوں کی طرح ہمارے محلے کے نیانوں کے ٹھولے دھول کی آواز کی طرف ایک دوسرے سے آگے ہو کے دوڑنے لگے جیسے آپس میں کوئی شرط لگائی ہوئی ہو کوئی گلے سے ننگا تھا کوئی کمر سے پلوں میں دھولی کے پاس پہنچ کے سارے جنے بھنگڑا ڈالنے لگے دھاڑی گلے کے گرد کالی دور سے لٹکتا کنٹھا سر پر سیدھی سادھی لڑ لڑکتی سفید میلی یا موتیا رنگ کی پگڑی گلے میں کرتا کمر میں دھوتی اور پیروں میں کالے ورم کی جوتی ڈالے دھول بچاتا یوں تیز جال میں چلتا جیسے اسے ابھی زمین پر تال کے ساتھ مارنے لگتا جیسے وہ بھی سب کچھ پھول کر بال وریس کا نیانہ بن گیا ہو پھرنی پر جون جاتے ہوئے ہم سارے پنٹ کے گرد چکر کٹ لیتے اور بازی کی خوش خبری ساتھ کے پنٹوں میں مہینہ 20 دن پہلے 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 کڑیوں بڑیوں نیانیوں سیانیوں اور جوانوں سمیت سارا پنٹ بازی کر گھبروں کے جہور دیکھنے کے لیے آج دھولیوں نے تو جیسے پہلے ہی زد کی مقابلے بازی کر رکھی ہوتی جس کے کارن سارے محول میں جوش بھر جاتا بازی سے تین چار دن پہلے ہی انہوں نے مٹی کا ایک دھلوان چھوٹا سا رستہ بنا رکھا ہوتا جو آگے سے کافی اونچا ہوتا جس اڈا کہتے اونچے کنارے کے این سامنے والے حصے کے ساتھ لمبے رخ آردس فٹ کا ایک پٹڑا گار دے مٹے اکھارنے کی جگہ کی مٹی کو بار بار گوڑتے اور اسے اچھی طرح باریک کرتے ٹھیک رو شیشے کیل پتی اور دوسری چیزیں چوبنے کے ڈر سے انہیں احتیاط سے چنتے چھلانگیں لگانے کی مش کرتے پھر تیلے تیز ترار کلاکار بازی کا جوانوں نے بازی کے وقت اپنے جھانگیے کس کے باندھ رکھے ہوتے ان کے پنڈے گزر گھٹے ہوئے چکنے لسکتے ہوتے کہ ان پر مکھی نہ ٹھہر دی وہ پچھن سے پورپ کی طرف پٹڑے تک دوڑنے سے پہلے اپنے دونوں ڈولوں پر بار بار ہاتھ مارتے پھر تیزی سے دوڑ کے بائیان پیر زور سے پٹڑے سر نیچے اور ٹانگیں اوپر کر کے اتنی پھرتی سے گھما گھما کے چکر سا بنا دیتے جیسے کوئن کا رہٹ کھومتا ہو بزرگ باتیں کرتے بڑا بدن سنبھالا ہے لڑکوں نے دھرم نال روح خوش ہوگئے لڑکوں کو دیکھ کے بھئی محنت سے بدن کماتے ہیں ہمارے لڑکے شرابیں پی پی کے تون بڑھائے جاتے ہیں ایک سمیندار نے جیسے اپنی برادری کے لڑکوں پر تنس کیا اس توران دھولوں کی آواز اور انچی ہو جاتی بازی لگاتے جوانوں اور لوگوں میں جوش کی جیسے بار آ جاتی بازی بقائدہ شروع ہوتی ہمارے چھوٹے چھوٹے نیانوں کے ہاتھ خود بخود اپنے ڈولوں پر حرکت کرنے لگتے بازی کلاکاروں کی نیری نقل بازی کلاکار کبھی سیدھی تو کبھی الٹی چلانگیں لگاتے محول میں اور بھی اتصہ بھر جاتا جب کوئی گھبرو سر نیچے اور ٹانگیں اوپر کر کے کو بار بار دھوراتے وہ دور سے دوڑ کے پٹڑے کی چوٹی پر پیر سے سہارا لیتے ہوئے لمبی چلانگیں مارتے لمبائی ناپتے یوں ہی تیز رفتار سے دوڑ کے پٹڑے پر پیر لگا کر چلانگ مارتے اور گچھا مچھا کیے ہوئے بدن کی بند بازیاں نکالتے کئی بار الٹی چلانگیں مارتے یعنی دونوں ہاتھوں کے بل پر پیروں ٹانگوں کو پھرتی سے پیچھے لے جاتے لوگوں کے جوش اور اتصہ میں جیسے نئی جان پڑ جاتی دھرم نال بڑی صفائی سے تہری چلانگ مار گیا لڑکا کوئی بزر کسی گھبرو کے صفت کرتا اور اچھرو کو روپے دو روپے کا نوٹ پکڑاتا جو آگے کے ڈھول والے کو ہاتھ سے اشارے سے روک کے لوگوں کی طرف مو کر کہتا رج رہو سردارو تمہاری بیلیں ہری رہیں جتنی دیر اونچی چلانگ مارنے کی تیاری کی جاتی اتنی دیر اٹے کے پاس لوگے کے ایک کڑے میں سے گزرنے کے لیے ایک جوان زمین پر لیٹ جاتا اور دوسرا اس کے پیروں ٹانگوں کی طرف سے کڑے میں سے بڑی مشکل سے پہلے سر گزارتا اور پھر دھڑ ان دونوں جنوں کے پنڈوں پہ نیل پڑ جاتے دھولی پوچھتا کیوں بھائی جوانوں لوہار بلوا کے کڑا کڑے میں سے نکالتا اور تالیاں مار کے گنگونی آواز میں گاتا اور نیچے لکھی تک کو بار بار دھوراتا کر لو جتن ہزار تو تین اڑ جانا پھر باری آتی آگ سے کھلنے کی تود کی چھڑیوں کو گول کڑے جیسا آکار دیا ہوتا اور پکڑنے کیلئے ایک لمبی چھڑی باندھی ہوتی گول چکر والے حصے کے گرد لیریں لپٹی ہوئی ہوتی جب مٹی کا تیل ڈال کی آگ لگا دی جاتی تو دونوں طرف سے دو بندے اسے اپنی چھاتی کی سید میں پکڑ کے کھڑے ہو جاتے آگ کی لپٹیں بڑی ہوتی دو خاص قلاباز دوڑ کے آتے ان کے ہاتھ اور باہیں سامنے کو اور شریر یون تنے ہوئے ہوتے جیسے کوئے میں غوطہ لگانے والے ہوں وہ اگنی چکر لانگ جاتے پر کبھی کبھی ان کے پندوں یا انگوں کو آگ چھو جاتی اور چمڑی جھلسنے کا ہلکا سا نشان پڑ جاتا اسی اور اسی جگہ پہلے کی طرح پھر کھڑا ہو جاتا یہ کمال دیکھ کر میں حیران رہ جاتا میرے جی میں آتا کہ میں ایسے ہی کلابازی سیکھوں میری بھی پوچھ پر دید پڑھے میرے جہور دیکھ کر لوگ تالیاں بجائیں اور میں خوش ہوا کروں آخر میں اونچی کسی گھمبیر چوٹ سے بچ جائے جب سارے کلاباز ایک ایک کر کے چھلانگ مار لیتے تو پٹڑا اوپر کو کھسکا کے اونچا کیا جاتا اگلی کلابازی کے لئے سب اتاولے ہو جاتے سردارو ایک اونچا لمبا جوان دو بازی ڈلوانے والا پرمک بازی گر اونچی یا بارہ سنگ کابے جی تینوں چھٹے ہوئے درشنی گھبرو چھے فٹ دو تین اونچے بھرویں جس سے نہ غرور نہ کسی سے لاگ ڈانٹ وہ تینوں جنے باری باری سیوی جیسی اوپر والی چار پائی پر دونوں باہوں سے چھاج پکڑ کر کھڑے ہو جاتے کبھی ایک چنہ کبھی دوسرا علاباز پوری مضبوطی اور بھروسے سے بینہ چھاج چھوئے اسے ٹاپ کے تہری چلانگ مار لیتے ساتھ دھول بچتے اور دھمالیں بڑھتی تالیاں اور حوصلہ بلند آوازیں محور میں انچی ہوتی ساتھ کے پڑنوں سے آئے لوگ کھزکنے لگتے کوئی کسی کو اپنے گھر چائی پانی کے لیے لے جاتا یوں ہولے ہولے یہ چھوٹا سا بازی میلا چھٹ جاتا دیکھتے ہی دیکھتے بازی پٹ کے پاس کنک کا بڑا دھیر لگ جاتا گوڑ دالوں اور چاول کی دھیریاں لگ جاتی دیسی کھی اور سرسوں کے تیل سے بردن آدھے پانے بھر جاتے کچھ نک روپے اکھٹے ہو جاتے اچھرو اور اس کی گھر والی اتی سندر بنتی جس کی تھوڑی اور باہوں پر مورنیا زہر مہرے رنگ کی تھی اور جو پن میں کنگیاں سویاں بیجا کرتی تھی ان دونوں کیلئے کئی جٹیاں تھال میں مکھیاں اڑاتا کبھی ان پر کپڑا ڈالتا اسی دوران ایک زمیندار نے کہا چل اچھرو راما اس بہانے چار من دانے ہو گئے اب تیرا سال اچھا گزرے گا کچھ بیچ بانٹ لیجیو اور تو نے کونسی لات پھیری ہے چار دن دھول ہی تو بجایا سردارہ وہ تو تیری بات صحیح ہے پر اب تک لاغت بھی بڑی آگئی مہنگائی دیکھ تو کتنی ہے اور پھر مہینہ ہو گیا جوتیاں کھستے ہوئے ادھر دانوں کے دھیر کے پاس گڑ گھی پر بیٹھتی اڑتی مکھیوں کی طرف شاید میں ایک دو ٹک اور دیکھتا رہتا اگر بوتر بن کے گہرے نیلے نکھرے آسمان میں اڑنے لگا ہوں پر میری پرواز اچانک اس وقت دھرتی پران اتری جب مجھے اس زمین دار کے بول یاد آئے کون سی ٹانگ پھیری ہے چار دن ڈھول ہی تو بچایا اس تلخ تبصرے کے ساتھ ہی ایک اور خیال بازی والے لڑکے نے شریر توڑ توڑ کے ڈال دیا رونک میلا کر لوگوں کا دل پر ان جمین داروں کو دھیلے کی قدر نہیں کہتے ہیں کمیوں کمینوں کا تو کام ہی سیوہ کرنا ہے اور من پر چانا میں تو کہتا ہوں ہمارے ملک سے اونچ نیچ کا کلنگ بغیر جوتی کے نہیں مٹنے والا جو چار کلے ہمارے پاس بھی کھیت ہو جائے تو پھر کون پہچانے ان بے قدر جمین داروں کو ان کی نفرتوں بھری نگاہیں پتہ نہیں ابھی کب تک گھور گھور کے دیکھتی رہیں گی پر جیتے رہنے کے لیے یہ سب کچھ چھیلنا پڑتا ہے اور کیا کریں اب اندر ہی اندر جل بھوچ کے رہ جانا پڑتا ہے دم بھر جو پرہ کے بھائیہ اچانک اچھل کے پڑ گیا ماما چار اکھر پڑھ لیا گر نہیں تو ہماری طرح جمین داروں کی غلامی کیا کرے گا سارا دن بار دوڑا کرے گا اور پیچھے ملیں گی ڈپٹیں چھڑکیاں دو وقت کی روکھی سوکھی روٹی جس سے بندہ نہ مر سکے نہ جی سکے بھائیہ جب بھی ایسی باتوں پر غصہ ہوتا تو سیدھا مجھ پر ہی برستا مجھے اس کی باتیں جچتی پر سمجھ میں نہ آتی کہ مڑ گھر مجھے ہی کیوں مار کاٹ کرتا رہتا ہے اس کی باتیں سوچتے سنتے ہوئے مجھے یوں لگتا جیسے وہ اور کمی کمین لوگ اپنے دکھوں کے سانچی اور مشکل وقتوں میں ایک دوسرے کے سچے ہمدرد بن رہے ہوں اکھٹے ہو کے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی خاطر جوجنے کے لیے کانٹوں بھرے رستوں کے راہی بن رہے ہوں جنہوں نے گھائل اور لہو لوان ہو کے بھی پتہ نہیں ابھی اور کتنا پیدا دیکھ کرنا ہو